موسیقی اسلام علیکم ناظرین خصوصی پروگرام مباعثہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا بزبان سگیت باخر ناظرین آج وزیراعظم نردر موڈی نے ملکی سطح پر بالخصوص انہوں نے سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے من کی بات میں کہا کہ تہواروں کا موسم ہے تہوار جاری ہیں اور اس حوالے سے خریداریاں بھی جاری ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ملکی پیداوار ہے جو ملکی پروڈکس ہیں وہ خریدیں انہوں نے ووکل فار لوکل کا پھر ایک مرتبہ نعرہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ واقعی اگر ہم ترجی دیں گے اپنے ملک میں بننے والی مصنوعات کو تو یقیناً اس سے ہماری جو ملکی انڈسٹری ہے گھرے لو جو سنتے ہیں ان کو فروغ ملے گا اور پھر واقعی ہم نے جس طرح سے آتم نہربر کا نعرہ دیا ہے تو اس کی ہم تکمیل کر پائیں گے تو بہرحال وزیراعظم نے آج مند کی بات میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی مند کی بات کی اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے جس طرح سے وہ تجاویز مشورے اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ انہوں نے رکھا اور پھر دسیرہ چونکہ آج دسیرہ کا دن ہے اور دیگر ریاستوں میں اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں دیگر علاقوں میں یہاں مہانومی بھی جو ہے منائی جا رہی ہے تین روزہ فیسٹیول ہوتا ہے خصوصی گوجہ پارٹ مغیرہ ہوتی ہے تو بہرحال آج وزیراعظم نے اس دن کی مناسبت سے ساری قوم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ من کی بات میں اس بات پر ضرور زور دیا ہے کہ وہ ملک کی سنتوں کو فروغ دیں یہاں کی بنی ہوئی چیزوں کو خریدیں اور جو باہر کی بنی ہوئی مصنوعات ہیں ان کو ترجیح نہ دیں یعنی ان کو سیکنڈری رکھیں اشد ضرورت ان کو خریدا جائے بہرحال وزیراعظم نے قومی سنت یا پھر گھرے لو سنت کے حوالے سے جو کچھ پیغام دینے کی پوشش کی ہے اس حوالے سے ضرور آج ہم دیکھیں گے یہ واقعی وزیراعظم نے جو ایک نعرہ دہر آیا ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کتنا جو ہے اپنے ملک کی گھرے لو سنت کو گھرے لو سنتوں کو چھوٹی سنتوں کو چھوٹے کارخانوں کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے واقعی ہمارے ملک کی معیشت کو دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے چھوٹی سنتوں کو گھرے لو سنتوں کو چھوٹے کارخانوں کو یا پھر جو گھرے لو پیداوار ہیں جو انڈسٹریز ہیں کسی بھی لیول کے ہوں گے وہ ان کو کتنا انفرسٹرکچر فرام کیا جا رہا ہے ان کو کتنا جو ہے واقعی آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ فرام کیا جا رہا ہے اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں کس طرح کے مسائل سے ہمارا یہ جو سیکٹر ہے وہ جوج رہا ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تاکہ آج ہم یہ جان سکیں کہ واقعی آج ہم یہ جو نعرہ دے رہے ہیں کافی دیر سے نعرہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے اندرہ گانڈی کے دور کی بھی بات کی جاتی ہے راجیو گانڈی کے دور کی بھی بات کی جاتی ہے بہرحال جو ستر بہتر برسوں کا جو ہمارا سفر رہا اس میں اگر ہم جائزہ لے تو ہمارے ملک نے کتنی ترقے کی گھرے لو سنت میں ہماری جو پروڈکشن سے ہماری جو پیداوار ہیں وزیرادم نے کہا کہ دنیا بھر میں اس کو عالمی سطح پر کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے پسند کیا جاتا ہے تو واقعی کتنا پسند کیا جاتا ہے اور ہم نے کتنا مارکٹ شیئر اپنا جو ہے دنیا بھر میں اپنا بنایا ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے کسی بھی شائع کے حوالے سے کسی بھی وسنوعات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس پر آج ہم بات کریں گے اور ضرور یہ دیکھیں گے کہ عوام کا اس حوالے سے کیا روزان ہے تاجرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں انڈسٹریس جو ہیں ان کا واقعیتاً کیا موقف ہے اور اب تک کیا ہوا ہے اور اب جو وزیراعظم نعرہ دے رہے ہیں اس میں کتنا دمخم ہے اور آنے والے دنوں کے لیے ہم نے کیا لاحے عمل طے کیا ہوا ہے اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے میرے ساتھ اسٹڈیو میں موجود ہیں سینئر صاحبی سیاسی مبصر امی ماجیس صاحب میں ماجیس صاحب کا شروع استعبال کرتا ہوں اسلام علیکم ماجیس صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑیں گے جمع کشمیر سے سینئر نگر سے محمد اشرف میر صاحب پارور پریسیڈنٹ پیڈریشن آف چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر ایف سی آئی کے وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ وقت کے بعد فون لائن کے ذریعے اس پروگرام میں جڑیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتچیت کو آگے بڑھائیں موزوز مہمانوں سے باتچیت کریں وزیراعظم نے کیا کہا ہے اور پھر بالخصص آج انہوں نے پولواما کا بھی ذکر کیا پولواما کے ایک یعنی پولواما کے کاکاپورا میں جو پینسل انڈسٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں تو ان کا وزیراعظم نے ذکر کیا اور ایک یہاں کے یونٹ کے مالک کا بھی ذکر کیا زہور الہی کا اور انہوں نے کافی ستائش کی تو بہرحال یہ واقعی حوصلہ افضائی کے معاملات ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے سنتے ہیں وزیراعظم نے کیا کہا آج کشمیر کا پولواما پورے دیش کو پڑھانے میں مہتوپن بھومی کا نبھا رہا ہے آج دیش بھر میں بچے اپنا ہمبر کرتے ہیں نوٹس بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے پولواما کے لوگوں کی کڑی مہنت بھی ہے کشمیر گھاٹی پورے دیش کی قریب قریب 90% پینسل سلیٹ لکڑی کی پٹی کی مانگ کو پورا کرتی ہے اور اس میں بہت بڑی حصے داری پولواما کی ہے ایک سمیہ میں ہم لوگ بیدیشوں سے پینسل کے لیے لکڑی بھنگاتے تھے لیکن اب ہمارا پولواما اس شیطر سے دیش کو آتمنیر بھر بنا رہا ہے بہت پولواما کے یہ پینسل سلیٹ سٹیکس کے بیچ کے گیپس کو کم کر رہے ہیں گھاٹی کی چنار کی لکڑی میں ہائی موششور کنٹینٹ اور سوپنیس ہوتی ہے جو پینسل کے نرمان کے لیے اسے سب سے سوٹیبل بناتی ہے پلواما میں اکھو کو پینسل ویلیج کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پینسل سلیٹ نرمان کی کئی اکائیاں ہیں جو روزگار اپلپت کر رہی ہیں اور ان میں کافی سنکھا میں مہلائیں کام کرتی ہیں ساتھیوں پلواما کی اپنی یہ پہچان تب ستھاپیت ہوئی ہے جب یہاں کے لوگوں نے کچھ نیا کرنے کی کھانی کام کو لے کر رسک اٹھایا اور خود کو اس کے پرتی سمرپت کر دیا ایسے ہی کرمت لوگوں میں سے ایک ہے منجور احمد علائی پہلے منجور بھائی لکڑی کاٹنے والے ایک سامانے مددور تھے منجور بھائی کچھ نیا کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے آنے والی پیڑیاں گریبی میں نہ جیئے انہوں نے اپنی پستینی جمین بیچ دی اور ایپل بھڑن باکس اینہی سیب رکھنے والے لکڑی کے بخشے بنانے کی یونیس شروع کی وہ اپنے چھوٹے سے بیجنیس میں جھوٹے ہوئے تھے تب ہی منجور بھائی کو کہیں سے پتا چلا کہ پینسل نیرمان میں پاپلر بھوڑ یعنی چنار کی لکڑی کا اپیوک شروع کیا گیا ہے یہ جنکری ملنے کے بعد منجور بھائی نے اپنی ادھیمیتہ کا پریچے دیتے ہوئے کچھ فیمز پینسل مینفیکچرنگ یونیٹس کو پاپلر بھوڑن باکس کے آپورتی شروع کی منجور جی کو یہ بہت فائلیمن لگا اور ان کی آمد نے بھی اچھی خاصی بڑھنے لگی سمیے کے ساتھ انہوں نے پینسل سلیٹ مینفیکچرنگ مشینری لے لی اور اس کے بعد انہوں نے دیش کی بڑی بڑی کمپنیوں کو پینسل سلیٹ کی سرپلائی شروع کر دی آج منجور بھائی کے اس بیجنیس کا ٹرنوبر کروڑوں میں ہے اور وہ لگ بھگ دو سو لگوں کو آجیویکہ بھی دے رہے ہیں آج من کی بات کے جریے سمست دیش واشوے کی اور سے میں منجور بھائی سمیت پلواما کے مہنتکس بھائی بہنوں کو اور ان کے پریوار وانوں کو ان کی پرسونسہ کرتا ہوں آپ سب دیش کے ینگ مائنس کو سکشت کرنے کے لیے اپنا بہومولی یوگدان دے رہے ہیں تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نائندر بودی نے جس علاقے کا ذکر کیا وہ کشمیر کا علاقہ ہے پلواما کاکاپورا وہاں کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اس طرح کی یونٹس ہیں تو یقیناً ہم اس سے ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ کشمیر وہ علاقہ جو مختلف ایسے حالات سے نامسائد حالات سے دوچار ہے اور وہ بھی پلواما ہے وہاں پر ایک یونٹ ہم کو نظر آتی ہے تو بہرحال جس کے ذریعے نوے فیصد ضرور ہم کہیں گے کہ نوے فیصد پینسل کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ملک بھر میں تکمیل ہوتی ہے یہی پلواما سے کاکاپورا سے ماہی صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو وزیراعظم کی کال ہے اور پھر گھرے لو سنتوں کے حوالے دوسرے موضوعات بھی آج ہمارے سامنے تھے لیکن یہ وہ موضوع ہے جو ملک کی تباہال معیشت کو کہیں نہ کہیں راہ دکھانے کا کام کر سکتی ہے تو بہرحال اس حوالے سے بات ہونی چاہیے جی ماہی صاحب وزیراعظم نے بھی آج اس حوالے سے اس بات کو یعنی ریز کیا اٹھایا جی بہت بہت شکریہ یہ کیاں بڑی اچھی بات ہے چونکہ ملک کے وزیراعظم ہیں اور وہ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کوئی انتر ہوتا ہے لیکن میں یہاں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جی ننین نو سے دوہزار چار تک تلگو دشم پارٹی بی جے پی کے ساتھ رہی مرکز میں بی جے پی کی سرکار تھی اٹھر بہاری واشفائی پرائی میسٹر تھے چندرہ ونائیڈو ہر ہفتہ دور درشن پر ایک قرآن دے دیتے تھے جی جی ہمارے پرائی میسٹر من کی بات کرتے ہیں مہینے کی اختتام پر ایسی طریقے سے وہ بھی ایک بات کرتے تھے تو مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے میں کبر بھی کر رہا تھا کہ کچھ بائی الیکشن سوئے تھے سٹیٹ میں جی تو اس وقت الیکشن کمیشن نے ان کے جو پرگرام ہوتے ہیں اس کو روک لگا دی یہ کہتے ہوئے کہ بائی الیکشن ہیں آپ یہ ان کے یہ تشہیری پروپاگونڈا مشنری ہوتی ہے ٹی وی ہو اس وقت دور دشن کافی وہی ایک آپشن تھا جو تو اس پر اس لیے روک لگا تب یہ جواب اس وقت کی برسر خدا ترکل دشن حکومت کی طرف سے گیا کہ بھئی یہ چند بائی الیکشنس ہیں اس کا کوئی جنرل الیکشن تو نہیں ہے اس نے کہا کہ کیا دور دشن کی جو ٹیلی کاسٹ ہے ان علاقوں میں نہیں جائے گی تو یہاں اب میں پرامیس کی طرف آنا چاہتا ہوں یقین قابل تازیم اچھی باتیں ہیں ضرور اس پر بات کریں گے مجھے بھی اچھا لگا جس طریقے سے انہوں نے ایم ایس ایم ایس کے اوپر یعنی مائکرو اسمال میڈیم جو انٹرپرائزز ہوتی ہیں انڈسٹریز ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو بات کی تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے ہمارے پاس جو جو آکنے ہیں ہمارے پاس جو جو مواد ہیں اس پر ہم بات کریں گے لے کہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں اس لئے مثال دیا چندرہ و نائیڈو گورنمنٹ آف انڈیا کے الائف پھر اس صحت کا الیکشن کمیشن پھر ایک بائی الیکشن کے لیے بائی الیکشن تو چھوٹا ہی ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے دور دنشن سے روک دیا جانا اب ایسے وقت جبکہ بہار کے اسمالی کے الیکشن ہو رہے ہیں پھر ملک کے ریاستوں میں بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں خاص کر ہم مدیہ پردش کا ضرور رکر کریں گے جہاں ایک بڑا اسٹرک بناوا ہے دو بڑی پارٹیوں کی درمیان ایسے میں کیا ان کی جو من کی بات ہے وہ بہار میں نہیں جائے گی دی پردش میں نہیں جائے گی یا پھر وہاں نہیں جائے گی جہاں جہاں بائی الیکشن سو رہے ہیں نہیں جائے گی یہ جو معاملہ ہے مجھے کہنا پہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ہمارے جو دستوری ادارے ہیں وہ کس سندھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے پرائیم سٹر کے حصے سے وہ کبھی بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اچھی بات کی انہوں نے ضرور ہم اس پر بات کریں لیکن یہاں میں ایک لاجیکل ڈیویٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس مسئلے پر غور کریں کہ کیا الیکشن کمیشن کو اس کی بات نہیں تھی یا اس کی اطلاع نہیں تھی ٹھیک ہے انہوں نے پرمیشن لیا ہوگا پرائیم سٹر آفیس تو ایسا چھوٹا موٹا آفیس نہیں ہے انڈیا کا پرائیم سٹر پی ایم او یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے من کی بات میں کیا ہوا خیر انہوں نے کوئی الیکشن سٹرش تو نہیں دی لیکن پھر بھی کیا وہ ان کا جو من کی بات ہے جو ٹرڈی کاسٹ ہے یا پھر ریڈیو انونسمنٹ ہے جو بھی ان کے براڈکاسٹنگ ہو بھی ہے کیا وہ ان علاقوں پر نہیں چاہے گی جہاں لوگ الیکشن ایم اٹھائیس کو الیکشن ایک ہے تین کو ایک ہے ساتھ کو ایک ہے تو اس طریقے سے میری ایک ایک ذہنی جو ریزرویشن ہونی چاہیے تھی وہ میں آپ کو بیان کیا اب آتا ہوں اصل موضوع پر جی اصل عشق پر دیکھئے لاکڈاؤن انلاک ٹو یا انلاک ٹھری کے وقت جی آپ بھی کبر کیے ہم بھی تھے اس وقت فینانس کی وزیر صاحبہ نے بیس لاکھ کروڑ کی کچھ بات کی تھی جی اور اس میں ایم ایس ایمیس کو بہت اہم رول عطا کیا تھا یہ بہت اچھی بات تھی لیکن میں اپنے اطراف کچھ انڈسٹریز ہیں میں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آگے بڑھوں گا میں ایک بہت ہی ایک ایسی نادر ہمارے پاس انڈسٹری ہے جس کو بدری کرافٹ کہتے ہیں جو پرانے ہیدراباد کا ایک جلائے اس وقت ہیدراباد کرناٹک میں ہے بدر لیکن اس کے بہت سے جو کاریگر ہیں وہ بلکل اب یا تو کچھ دوسرا پیشہ اختیار کر چکے ہیں یا تو پھر فاخے میں ہیں اور مجھے جہاں تک ہے میں جب مجھے دا میں اپنا کیارل تھا جب ایٹیز میں ان پر اسٹوری کر رہا تھا تو اس وقت ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ایکسپورٹ تھای یوروپ امریکہ اسٹیلیا اور کئی ملکوں میں ایدھر بھی ساؤتیسٹ کی کنٹریز وغیرہ میں بھی کافی جاتی تھی اور میڈریز میں جاتی تھی اب وہ جا کر نہ ہونے کے برامر ہو گئی بدری کرافٹ دوسری ایک اور نرمن کی کرافٹ اب تیلنگانہ میں ہے اس وقت یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کرافٹ ہوتی ہے لوگوں کو ممنٹوز دینے کے لئے اور بڑی یادگار ہوتی ہے اس میں کئی آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے کنڈا پر لی کھلونے کی یہ ہمارے پاس میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ اب دم توڑ چکی ہے نرمن انڈسٹری بھی دم توڑ چکی ہے کوئی آتے ہیں اور خریب شہر کی طرف آتے ہیں بینگلز کی انڈسٹری ہمارے پاس پلز کی انڈسٹری ہمارے پاس اور فیبرک کی انڈسٹری ہمارے پاس آپ بتائیے اور چھوڑیے یہ بینگلز کی اب آپ دیکھئے اتنا یہ لوگ اتنا آدانی کر سکتے یہ بہار سے بچوں کو لاکر کام لیتے ہیں چونکہ ایک ہفتہ میں جو عام مزدور کو دیتے ہیں وہ ایک بہنے میں یہ بچہ کام کرتا وہ اسی پیسوں میں ان کے لیے جب ہم ان پر ریڈ ہوا تھا جب بچوں کو جو ہے یہاں کی سیٹی کی پولیس ان کو لیبریٹ کری وہاں سے نکالی لیبر ایکٹ کے تحت تو ہم نے ان معالی کا ان سے پوچھا ٹھیک ہے تم تو گرفتار ہو رہے مگر تم بتائیے یہ کیا ہے نے کہا کہ کوئی بینگ ہم کو خرضہ نہیں دیتا ہم بہت مشکل حالات میں ہوتے ہیں اور بیہار میں ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں جو بچوں کو ہم کو پیاس بیزاتے ہیں بچوں سے کیا ہے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں لیکن انڈر فورٹین ایئرز کا جو کیٹیگری ہے اس کے تحت چونکہ وہ بچے ہم اگر ایک ہفتہ جو سیداری ہوتی وہ ایک بہنہ اس پہ ہم یہ بچے گزارہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے اور لاگ ڈاؤن کے بات لاگ ڈاؤن سے پہلے کہ ہم بات کریں گے جب جی اسٹی لگی یا پھر نوڑ بندی ہوئی یہ معاملے کے بعد جہاں تک جو ہمارا جی ٹی پی کا جو ڈان فال ہوا ہے وہ ہماری معیشت اور ہماری ایکسپورٹ کم ہونے سے ہوا اور ہماری ایکسپورٹ کم کیوں ہو گئی کہ ہمارے پاس جو دیسی سنتیں تھی وہ ختم ہو گئی اب دیکھیں یو پی میں آپ بھی کافی یو پی کور کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی جانا پڑتا ہے خاص کا دلی بھکر آتا جی تو ایک سنت تھی مراد آبادی برتن بڑے پیلتے ہیں ہدرباد میں بھی بڑا مارکٹ ہے مشروع مارکٹ ہے جو مراد آبادی برتن اب وہ تو ختم ہو کے رہ گیا مراد آباد کا جو برتن تھا وہ ختم ہو گیا بنارس کی ساڑھیوں کا مارکٹ ختم گیا بنارس جہاں سے وہ خوب داب نمائندہ ہی کرتے ہیں بنارس کی ساڑھیوں کی بڑی مانگیں پورے ورڈ میں مانگیں وہ ختم ہو کے رہ گئی اور تالے خفل جو علیگر کے تالے مڑے مشروع ہوتے ہیں انڈسٹری ہے وہ وہ انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہو گئی تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں چھے سال میں ہم کہاں چلے گئے ہیں یقین بات اچھی ہے ان کو کیا دینا چاہتے ہیں بینکوں سے خرضہ نہیں ملتا ان کو اب آپ دیکھئے بینکوں سے جو ہے ایم ایس ایم ایس کو جو ہے آپ نے لنک کرنے کی بات کی آپ بتائیے کہ کتنے بینکوں کو آپ نے سوالتیں فراہم کی کتنے پھر سے بات بات اور یہ لوگ سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والے ہیں یہ اگری کلچر کے شعبے کے بات اگری کلچر تو ہائیست ہے یعنی امپلائمنٹ دینے میں ملک میں سارے ملک میں اور سیکنڈ دوسرا آتا ہے تو یہ چھوٹی اور میکرو انڈسٹریز آتی ہیں چھوٹے پیمانے کی سنتیں آتی ہیں تو ان کے لیے کوئی زیادہ سوالتیں نہیں ہیں اب آپ دیکھئے آپ کہتے ہیں یہ چین سے ہمارے جو معاملات لدہ کی حوالے سے ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے چینی آئیشیا کا بائیکاٹ کی بات کی لیکن آج مارکٹ میں دیکھیں آپ مجھے بڑا عجیب لگتا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پتنگ کا بڑا مارکٹ ہے پتنگ تو سال میں کچھ ایام ہوتے ہیں اس کے سنکرانتی خاص کرتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں سال بھر بھی اس کا شوف مغرہ کرتے ہیں تو ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پتنگ تو سب ماں کے آ رہی ہے اب یہ دیسی سنت تو تباہ ہو گئی اب کوئی بنانے والا نہیں ہے حتیٰ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں نوڈلز ہیں ہانا کہ بن رہا ہے ہمارے پاس بھی سیویاں جس کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کو یقینا آپ کے قول پر ہم کو بھروسہ آئیں آپ فیل بھی کر کے دکھائیں عمل بھی کر کے دکھائیں یہ جیسا آپ نے ایک یونٹ کی بات کی جو پتنگ آبی آپ کو بتا رہے تھے تو بات کی ہے ایسے کئی لوگ ہیں اخترائی ذہن رکھنے والے انڈین ٹیلنٹس اب آپ دیکھئے انڈیا کے لوگ سب سے زیادہ مائگرٹ کیوں ہوتے ہیں انڈین برینز کیوں برین ڈرین کی بات کرتے ہیں ہمارا جو ذہنیں باہر چلے آ رہا آپ دیکھیں گوگل کا جو ہیڈ ہے کون ہے ہمارا ہی آدمی ہے بلکل تو یہ کیوں چلے جاتے ہیں لوگ کیونکہ ان کو یہاں موقع نہیں ملتے ہیں ان کو خرض نہیں ملتا یقین بہت ساری یقین ہے مجیسا بلکل میں اسی حوالے سے پھر آپ کی طرف رکھ کروں گا اور آپ کی طرف آنگا ناظرین جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ ہمارے آج ایک اور معزوز مہمان فارمر پریسیڈنٹ فیڈریشن آف چیمبر آف کومرس اور انڈسٹریز کشمیر ایف سی آئی کے محمد اشرف میر صاحب بھی ہمارے ساتھ سری نگر سے اس وقت جور چکے ہیں اشرف صاحب السلام علیکم محلیق اسلام اشرف صاحب آج ہم بات کر رہا ہے گھرے لو سنتوں کے حوالے سے جو ملکی پیداوار ہے انڈسٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں اس حوالے سے اور پھر ملک میں جس طرح سے ایک پروڈکشن ہونا چاہیے وزیراعظم نے پردان مندری نے جس طرح سے نعرہ دیا آتم نربھر کا تو اس حوالے سے ملک ہی میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مصنوعات بنائی جائیں اور جو ہے یہیں ہمارا جو ہے فورن ایکسٹنز رہے اور اس کو فروغ ملے بہرحال آج اسی حوالے سے وزیراعظم نے مند کی بات میں لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ملکی پروڈکشنز ہیں ان کو جو ہے آپ خریدیں تو بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا ہے چونکہ معیشت کا برا حال ہے سارے ملک کا اور پھر اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کریں تو اور یہ دو گناہ چار گناہ ہو جاتا ہے بہرحال ہم میں سب سے پہلے نیشنل کیونکہ یقناً آپ بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ بھی سارا اپنا مشاہدہ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں نیشنل جو خومی سطح پر جو صورتحال ہے جو وزیراعظم کہہ رہا ہے کس طرح سے جو ہے یہ واقعی عملی جامعہ اس کو پینایا جا سکتا ہے اس پر میں آپ سے سوال کروں گا اس کے بعد پھر جمہ کشمیر کی جو ایک انفرادی صورتحال ہے اس پر بھی ضرور میں آپ سے سلسلہ بار جو ہے سوال کروں گا کیا کہیں گے آپ یہ جس طرح سے نعرہ دیا جا رہا ہے آتما نربھر یا پھر جو ملک میں جو مسنوعات ہیں ان کو خریدنے کے حوالے سے تو ایک جانب تو حکومت یا پھر پردھان منتری مشورہ لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن جو وہ انڈسٹریز جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں ان کا کیا حال ہے وہ کس طرح سے اپنا پروڈکشن کر پا رہا ہے یقین انہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ جی شکریہ باگر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں سامر ہونے تیلے میں آپ کا مشکول ہوں آپ کا خیر مقدم ہے جہاں تک ضرور منتری کی جو منت کی بات ہے جی پائی لوگل اور سپور لوگل جی جی اس کو بہت شکریہ سٹیپ انہیں سپورت اس سلوگن جب تک ہم کی سنارے گا سپورتے کریں گے تب تک ہماری اندرسٹری جو مس امی اور تائی سیکٹر ہمارا ہے جس جو کے مورد پر سب سے زیادہ سب سے زیادہ وہی لوگ ہیں جی انفیت اوچن کا کانٹریبوشن بھی جی دی بی کے لئے 46% جو ہمارا کانٹریبوشن ہے اپس امی اس کا ہم ہم روگ پہلے ہم روگ اس کو سپورٹ کریں اور گورومنٹ ہینڈھوڑنگ نہ کریں تو یہ پیدا منتری کا جو خواب ہے جو وہ پتا رہے ہیں کہ ہم اگلے پہنے سال میں کہاں ریئر کرنے والے ہیں تو یہ خواب پوڑا کرنے کے لئے ہم سب کی زمہاری بنتی ہے ہماری بھی بنتی ہے اور گورومنٹ کی بھی پوڑیسیز اس دریکشن میں ہم کو سپورٹ کرنی چاہیی اس دریکشن میں گورومنٹ واردک کر رہی ہیں ہم 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 سپورٹ نہیں ملتا ہے یہ تو ہوا کہ کارکسی بہت سارے پوڑیسیز ہوتی ہیں لیکنک ہم نے دیکھا ہے ہمارا ملک اگر پیچھے رہ گیا ہے آج تک پیچھے سال دیکھا ہے ہم ہم کارکسی ہم 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 کیا ایکانومی کہاں پہنچ رہی ہے جس میں گولر کا بہت بڑا دخل ہے تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور مول بھی ایکسپیکٹ میں نہیں کہوں گا کہ پریویس سیٹر والے ہیں ان کا روڈ نہیں بند ہے ان کا بھی روڈ بند ہے لیکن سب سے بڑا روڈ اس میں گامت کی ہینڈروں کی ضرورت ہے میں اشرف صاحب یہ جانا چاہوں گا جس طرح سے وزیراعظم نے آج بلخصوص کاکاپورا پلواما کاکاپورا کا نام لیا ذکر کیا اور یہاں کی جو پینسل انڈسٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی جو اکائیاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس کی ستائش کی اور کہا کہ تقریباً نوے فیصد جو پینسل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سارے دیش کی جو ہے یہی سے کاکاپورا سے چھوٹے سے علاقے سے جو ہے ہوتی ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا ایک ایک ایسا مطلب ہم کو اس کیچ ایک ایسا ضرور نظر آ رہا ہے کہ کشمیر جو پہلے ہی سے نامسائد صورتحال سے دوچار ہے لیکن یہاں سے ایک ایک پروڈکشن ہوتی ہے اور سارے ملک میں آتی ہے تو پھر اس حوالے سے ہم یہ بھی جاننا ضرور چاہیں گے کہ جو انڈسٹری ہے جو ہماری یونٹس ہیں ان کا فلحال کیا حال ہے اور اگر ہم تھوڑا سا ماضی قریب میں اگر جا کر دیکھیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کشمیر کی چاہے کوئی بھی سنت ہو ہینڈی کراف کی بات کروں یا پھر میں یقنا سیاحت کی بھی بات کروں گا اور اس کے علاوہ دیگر جو فروٹ گروورز ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کر دیکھیں تو کیا مطلب تھوڑے سے عرصے میں کیا کچھ انہوں نے دیکھا ہے کیا کچھ سامنا ہے اور کتنا ہم تیار ہیں ہم سب لوگوں نے جہاں ہماری ملک کے جو پولیسی بنانے والے ہیں انہیں ایک چیز زہن میں رکھنی ہے پولیسی پولیسی بن رہی ہیں یا جو اس سرکل بنا رہے ہیں یہ ہماری سٹیٹ اگر جوگرپک ریل جیسے دیون جیسے پوزیشن پہ ہے لینڈ لاگڈ ہے یعنی سے آگے کسی بھی مارکت نہیں ہے ہماری میر ایکانومی کس جو ہماری پیزریزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اگر پیسی من باکت نہیں ہے اگر بیسٹ جو ہماری جی ڈی پی کا مجر روز پر ہے ہینڈگرپس مجر کانٹرپیٹرز اور ایکانوی توریزم دیویٹر ہے ہماری ایکانوی کی ایکانوی ہی نہیں کھاری کی کھاری توریزم میں ہماری بہت ساری روز دائیگ اور اینڈرکی تکردبندہ اصلاح وقت اصلاح کو امپلائی پر جننے سے کر رہے ہیں اس کے پاس انڈیسٹری امیس امیس کا جو ہے آفتر گورنمنٹ امیس امیس جو ہے جو میٹر جاو پرویدر ہے سب سے بنا دیکھر جو ہے 5 لاکھ 6 لاکھوں کا جو جاو یہ دیتے ہیں یہ کھاری امیس امیس ہیں لیکن گورنمنٹ نے یہ یہ ایک چیز ضروری دعا میں رکھتی ہے جو پالیسیز وہ بنا رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے ہم وان ایڈیا وان ٹیکس کی بات بھی سمجھتے ہیں لیکن میرا جمعور انٹرس میں جو ہے سٹیٹ جو ہے یہ اپنا مال پتھان کور سے آگے کمی پیشنی پاتے ہیں کیونکہ جسٹی کا بحق جو ہے اسے ہماری چیزیں آج آنے میں اور واپس بیزنے میں ملک کی دوسرے سٹیٹ کا سابق کامپیت نہیں کارکا رہی ہیں گامت نے جو پالسی بنائی نہیں ہے وہ میں سے ایک شکت کیا ہوا ہے انگرے درستی کا امپلیمتیشن ہوا جو لکھن پور میں جو ہمارا تیکس لگ رہا تھا وہ بھی عوالش ہوا دوار تیکس عوالش ہوا تو انڈرستی جو ہماری ہیں انڈرستیوں کو ہماری ہیں انڈرستیوں کو ہماری ہیں چاہر طلب کامپیا SPEAK جو ہماری چھوٹی انڈرستیوں کو ہے جو اس کے لئے اس وقت کا مطلب ہے۔ ہماری دواری ایک اتصال ہے جوہر کے زمیداری سنٹر پ gallery سکے بندے کے انڈرستیوں کو ہے اگر اس وقت میں دیاںں نہیں دیں گے اسے cetera لمر بعد کروں گا یہاں کی ساری بچی کچی انڈرسٹی جو کھی بن با رہی ہے آج تک یہ کرمپل ہو جائے گی پر آردی کاملینگ بہت دیگی بہت دیگر پالیچی جو اس وقت ہے ان کی وجہ سے بھی ہماری سچیٹ کی جو انڈرسٹی ہے بہت نقصان میں جا رہی ہیں بہت نقصان اٹھا رہی ہیں اور انیس ہے ہے انیس ہے کہ کچھ محومت میں یہ کرمپل کر جائیں گی اگر گرومنٹ اس کی طرف جان رہی دیتی ہے اس کے لیے ہم مارش آمازار کو ملے اندرگورٹ ہومنسل صاحب سے ملے اور فرنانسل صاحب سے ملے ہم دراغت در دون رسل ہم پر آمازار میں ان سے ہمیں سترہ داری لیکن مدرس میں جائے کے لیے آمازار سے ہمارا سسٹم بیر گیا ہے گاومت نے اس وقت اجازت حان اوڈنگ کرنی ہے بزنسز اور انڈسٹریز کی جمعہ انکرشمنٹ میں وہ یہ ہے کہ پیسی دہاریوں کا اعتراض و دہار نہیں رہتے لیکن کم سے کم پیسلے سال دوہزار انیس میں جو حالات پیدا ہو گئے یہاں پولٹیکل حالات ہیں میں ان کے طرف جانا نہیں چاہتا ہوں I want to be a political پولٹیکل ہے میرا کوئی جان نہیں ہے I'm a man from poor business لیکن تب سے جو حالات ہوئی وہ حالات ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کیسے ہم اپنا رون واپس کر رہے ہیں ہم انٹرنس بھی نہیں پکتنا واپس کر رہے ہیں we are facing health from financers and bankers اور جو پولیشی جو آج تک جو بھی آدم اندر بر میں جو بھی پوچھتا ہے اس کا برد پور فائدہ جن کے سچے نہیں اٹھا سکی no doubt بیس لاکرور کا جو پیگر اس برمیستر صاحب کا جو تھا جو تھا اس میں پوری ہندوستان کا فائدہ ہویا لیکن حالات ہمارے جو دوہزار انیس میں پیدا ہو گئے تھے ان حالات کو دیکھیں ہم اتنے بڑی پیگر اس کا برد پور فائدہ نہیں اٹھا پائے اس کے بہت ساہی حضورات ہے اس وقت ہم اس پروگرام میں ساہید ہم انساب نہیں کر بائیں گے اس کو ڈسکس کرنے میں لیکن انڈرسٹی جیسا کہ بھردہ آمن کے ساتھ نے آج کرا کہ چھوٹی سی انڈرسٹی ایک تینی انڈرسٹی نائنٹی پرسنٹ پنسل سے ملک کو دے پا رہی ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکوپ ہے یہاں پہ دیرنٹ ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ انٹرونسن گرامن کی جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہے ہیں جو بھی کچھ ہو رہے ہیں ایک سٹارٹ اپ بچہ لے پا رہا ہے ایک وہ بیزنسمنٹ جو کچھ لیکی جہائیوں سے بھول گیا ہے مطلب وہ اپنا بیزنس کیا وہ سب کچھ بھول چکا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں پیچھے تیس سال سے ہم یہ بگت رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ تیس سال کی طرف نہیں جائیں گے لیکن کامسی پہ پیچھے دو سال میں جو حالت ہوئی ہے کوئی بھی sustainable ہیں اور دو آہ چھے بھی س المدار ہیں بے سبل جب جہے یہ حتہ dever空 لتو سب کچھ ہی یہاں بھرباد ہو چکا ہے یہ ڈیو겠죠 ببھ Fans 이건 حساب کی انچام سینٹ کے اس پیسٹسس کو بجائنے کی ضرورت ہے وہ امیلیٹی اس کے طرح دان دے جی میں اشرف صاحب آپ کے طرف آتا ہوں ماجیس صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح کی جمہو کشمیر کی صورتحال کی اشرف صاحب نے بتایا جو جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا ملک کی دیگر ریاستیں ہیں وہاں کے تاجرین کے یا پھر انڈسٹریس جو ہیں ان کے یا کہنا نا ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کی بھی جو کوری جوتی ہے ان کی بھی کوری دیتے ہیں ان کی بھی حوالے سے ہم ریپورٹس کرتے ہیں کیا ان کے احساسات کیا تھا یا ہم کہیں گے کہ جو ہے تلخ تجربات ہیں کیا کچھ ہم کو مل رہے ہیں آج جو وزیر آزم جو نعرہ دے رہے ہیں مطلب کتنا ہم تیار ہیں یہاں پر سوال یہ بھی ہے اور پھر یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پچھلے ستر برسوں میں جو ہماری ملک کی پیداوار یا پھر گھرے لو سنت کی بات کریں تو اس کو جو ترقی ملنی چاہیے تھی چین ہمارے سامنے ایک مثال ہے لیکن ہم چین کے بالمقابل شاید کتنے پرسنٹ ہم جو ہے واقعی شیر رکھتے ہیں دنیا میں یہ سب ہی جانتے ہیں تو بہرحال کیا کمی ہوئی اور آج جو نعرہ دیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کتنا ہم نے انفرسٹرکچر تیار کیا ہے اور کتنی سہولیات ہم فرام کر رہے ہیں دیکھئے آپ کئی سوالات ہیں اس میں لیکن خیر میں دھیرے دھیرے آؤں گا جی ابھی مہترم شرف صاحب کو آپ نے آپ بات ہوئی تو انہوں نے کشمیر کا حیاتہ ضرور کیا کشمیر میں آپ کا بھی بڑا تعلق ہے کشمیر میں اپنے ساتھی جو جنرلسٹ ہیں ان سے بھی میرے معلومات ہوتی ہیں کشمیر کا جہاں تک ہے دیکھئے کشمیر میں ہارٹی کلچر بیس انڈسٹریز نہیں ہے خاص کر فوٹ پروسسنگ کے معاملے میں کشمیر کے ساتھ جانب داری ہوتی ہے اور آپ دیکھیں پتہ نہیں دلی کا مارکٹ کیسا ہے میں ساؤتھ کے مارکٹ کی بات کر رہوں گا چاہے وہ چینائی بینگڈور یا ہیدر آباد کی مارکٹ ہو یہ ہم کشمیر کے سیپ کو عام طور پر مقامی طور پر ڈیلیشن کہتے ہیں ایکچولی ڈیلیشیس ہے وہ مارکٹ میں جاتے جاتے وہ ڈیلیشیس ہے تو ہم یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ آپ کا ڈیلیشیس آ رہا کہاں ہے صاحب نہیں وہ ہیمہ چل گئی آ رہا ہے ابھی وہ نہیں آ رہا تو آپ ایک یعنی چیز کو ایک ہارٹی کلچر کو آپ برابر وہ نہیں کر سکتے تو یہ جو کمیٹمنٹ ہے خیر سیاسی وجوات ہو سکتی ہیں لیکن ان کسانوں کا کیا ہوگا ان ہارٹی کلچر جو لوگ ہیں جو فارمنگ کرتے ہیں اس کی جو اگست میں جو کچھ ہوا لاسٹ ہیئر اس کے بعد سے کتنے میٹرک ٹن سیپ کو جو ہے ویسٹ کرنا پڑا شاید اسرف صاحب نوشنی ڈالیں میں چاہوں گا جب ان کی جب آپ ان سے بات کریں تو اس بارے میں پوچھیں کتنے میٹرک ٹن سیپ ان کو طرف کرنا پڑا اس کے لئے پروسیسنگ انڈسٹری ہونے چاہیے اچھے ویرہوزز ہونے چاہیے اچھے گودامز ہونے چاہیے تو یہ ان کے ساتھ جانب داری بڑھتی گئی ہے دوسری دو تین مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا جو اپنے روز کے استعمال کی ہے آپ اتر خریدنے جاتے ہیں تو میں اکثر جو ہمارے دوست احباب ہیں جو اتر کے ڈیلر ہیں ان سے میری اکثر بات ہوتے رہتی ہے تو وہ ایک خنوش کہہ کر ایک بڑا مقام ہے نارت میں وہاں انہیں دیسی سنت ہے وہاں ڈسٹل ہوتا ہے وہاں شراب کی چھوٹی چھوٹی بھٹیاں لگتی ہیں شراب کی اپس کی اتر کی جس طرح شراب کی بھٹیاں ہوتی ہیں اسی طریقی کی نویت کا پروسیس ہوتا ہے اس سے آتار نکالا جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے ہیدر آباد میں بھی کچھ انڈسٹریز ہیں جو آتار نکالتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی رسک فیکٹر بھی رہتا ہے تو میں ان سے کہتا کہ آپ لوگ تو نے آج کل تو بلکل کیمکل کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے لوگ کو خوشبو چاہیے اثر اتر جو ہوتا ہے خاص کر جو خنوش کا اتر ہوتا ہے میں اس لیے انڈسٹریز کا نام دے رہا ہوں اس مقام کا جہاں ایک دیسی سنت ہے جسٹل جیسا بھٹیاں ہوتی ہیں نا ہر گھر میں بھٹیاں ہوتی ہیں وہاں سے نکالتے ہیں اور وہاں سے لوگ لاکر اس کو بیشتے ہیں وہ بن ہو کے خریب ہو گئی ہیں پوری پوری ختم ہو گئی ہیں اور اس میں ہزاروں افراد جو جبکہ ہمارے اتریات وہ ہیں جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اتر کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں آسام خیر عجمل صاحب کا نام نہیں لوں گا میں وہ تو ایک بڑے انڈسٹریز ہیں وہ خیر ایکسپورٹ کر رہے ہیں دبائی میں بھی ان کے شوروم سے ہیں مکہ مکرمہ میں بھی حرم کے سامنے ان کا شوروم ہے تو خیر ان سے نہیں لیکن دوسرے جو لوگ ڈسٹل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کو تو آپ نے تو ان کا تو نکال کر دیا ان کو بگم کر دیا سوال یہاں پر یہ کہ کیا وہ جو ہاتھ بنی کے جو ہے یہ سارے ایک کے بعد ایک جو ہے میری بات پوری ہونے لیجے آپ ابھی ایک ذکر کر رہے تھے کہ مدراز سے کسی ساتھی پر لینے کے لئے مدراز میں کچھ میرے ایسے جانکاری لوگ ہیں جو چمڑے کی سنت سے بابستہ ہیں تو میں کبھی کن دن پہلے کچھ فوٹ ویر کے لیے میں ایک شوروم کو گیا کہا کہ بھائی پر لیجاو صاحب آپ لیجا کہاں کا لیجا ہے یہ چین کا جو ہوتا ہے یہ ملٹی پرپوس ہے یہ آپ جو ہے پانی میں بھیگا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیجا کو پانی میں نہیں بھیگا سکتے آپ لیجا کیوں نہیں آرہا صاحب یہ یہ سستہ مال آ رہا ہے مطلب یہ ڈیوریبل مال ہے یا لے درہو کون پوچھے گا سرکار کی تو پالجے ایسی ہے آپ تو دیکھتے ہوں گے تو انہیں کہا کہ آپ تو مسئلہ نہیں ہاؤ آپ دیکھیں وہ خوربانی کے جانور چمڑا کیسے جاتا ہے ہم لوگ تو زمین میں کھوٹ کے ڈال رہے ہیں ہم تو اس کو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے تو یہ سرکار نے چمڑے کی سنت کو تباہ کر دیا جبکہ ہمارے چمڑے کے بیگیج چمڑے کے فوٹ ویئر چمڑے کی دیگر ایٹم پوری ورلڈ مارکٹ میں ریکارٹ رکھتے ہیں اور آج اس کی جگہ چھین کا اب آپ جائے کہ کسی بھی فوٹ ویئر کے دکان پر جائیے بیک کے دکان پر جائیے آپ کو پیور لیدر کا نہیں ملے گا آپ کو میں کہنا ہوں ہی ہیڈر بات کی مارکٹ پر جانتا ہے یہ چیز ہو گئی ہے اور دوسری بات آپ نے چھینی مارکٹ چھین کا بھی ذکر کیا اب آپ دیکھئے میں کئی بازاروں میں گھومتا ہوں جاتا ہوں برابر معلومات رکھتا ہوں کہ ان کا ماننا ہے کہ چھین کے ساتھ جھگڑا ضرور ہوا کچھ ایپس کو جو ہے جو آئیٹی کے اپس تھے ان کو پابندی لگا دی لیکن مال تو برابر آ رہا ہے ہمارے پاس مال کی برابر کنسائنمنٹ ہماری ہے اور برابر ڈیلیور ہو رہا اور ہم وہی بیچ رہے ہیں تو یہ معاملہ سمجھ نہیں آتا ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں گجرات کی بات بتانا چاہتا ہوں گجرات میں ہمارے جو ہے بارشاہ ساتھ یعنی کپڑے بنانے کا جو ہے نا پورے ایشیا میں ایسا نہیں ہے اور ایسی اچھی کالٹی کا ہوتا ہے کتنے لوگ بے روزگار کر دیئے کہ انڈسٹری نہیں ہونے کیونکہ مطلب بن ہونی کوئی سے چل دی والی انڈسٹری بن ہوگی چھے سال کے اندر یعنی آپ کیا مثال لیں گے یقینا ہم دیکھے ویلکم کرتے ہیں آج کا کتاب بہت اچھا لگا مجھے دل کو اچھا لگا کاش یہ جو ہے ان کی دل کی بات یہ زمین پر بھی آ جائے ٹھیک ہے اشرف صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا اگر ہم انڈیپ تکر دیکھیں تو مطلب چائنہ انڈرل بات کر رہا ہوں میں چائنہ نے جس طرح کی ترقی کی یقینا وہ بھی ایک وقت میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے زیر تسلط تھا بہرحال اس کے بعد ان کو بھی آزادی ملی اور ہم کو بھی ملی شاید ہمارے بعد ہی ان کو آزادی ملی لیکن کیوں ہم پیچھے رہ گئے گھریلو سنت کی حوالے سے اس میدان میں ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا چیزیں رہی جس کی کمیہ رہی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فوٹ پروسسنگ انڈر اور فروٹ کے حوالے سے ماجید صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو فروٹ گروورز ہیں ان کو کتنا نقصان رہا ان تھوڑے سے دنوں میں اگر ہم دیکھیں جو کچھ حالات رہے آگست کے بعد پانچ آگست کے بعد کی بات کریں یا پھر کوویٹ کے حوالے سے اگر بات کریں دیکھیں پسلے سال آگست سے جو حال ہے جمعو کشمی کا حال تو آپ کو پتہ ہے پھر آگست کے بعد پانچ سے مینے پاندھی رہا اور آگست کے بعد ہی سپٹیمبر اکتوبر میں ہمارا فروٹ کا فروٹ کا ہارویسٹنگ شروع ہو جاتا ہے فروٹ ہے سیفران ہے یا والنٹ کا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن جو ماجید صاحب کہہ رہے تھے اچھلے کئی جب سے ہم آجاد ہوئے ہیں ستنہ سالوں میں یہاں ویلو ایڈیشن کے لیے کوئی بھی پروگرام بنا ہی نہیں پچھلے کئی سالوں سے چار پہ سالوں سے یہاں ایک ویلو ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے ہماری جو اندرسل پالیسی دو ہزار سولہ سے دو ہزار چھپیس تک ویلو ایڈیشن کے لیے لوگ اندرسمنٹ کر رہے تھے وہ یونٹی بننے سے پیچ میں ہی اٹھا گئی اس کو پیچ میں ہی بدھا کیا گیا جو ابھی انسانٹیوز اس پالیسی میں تھے وہ سارے انسانٹیوز اس وقت اندرسلس کو نہیں مل رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اندرسی ہو اس کے لیے ان کو سپلیمنٹ کر دیں گی ضرورت ہے اسی کے لیے گرامت نے جو واضح کیا ہے ان کو پورا کر دیں گی ضرورت ہے then only it is possible کہ وہ آکے یہاں اندرس کرے چاہے کوئی بومی سے آ رہا ہے یا کوئی جو موش سے آ رہا ہے یا کوئی لوکل اندرسمنٹ بے کر رہا ہے سب سے بڑی بات جو رکن جاے Bibel فور اگر خیالوں میں começک Isaiah کاف فورج روری کو نبسانر کھا پا ряд بداً سب سے بڑا ہے روڑ بڑا ہے روڑ براک با اندرسменằ پانینل اینڈ رام بن جو کئی کئی جن باند پھرہتا ہے یہاں جا Deixa حرکت ہے کہ یہ کوئی مشرم دمر اوٹل سارے ر görت ہے تو دلی پونچھے پونچھتے اس کو پھینک نہ ہے مارکر میں پک نہیں سکتا ہے تو ان کیوں کے لیے جہاں ہم نے شروع کی ہے میں نے کہا کہ جب بھی ہندوستان آجاز ہوا ہم 20 سال سے جو بیش رہے ہیں سکتر سال سے ہم ایک مجھر میں ہیں وہی نے ورلپور پہلے ہمیں پتا نہیں تھا ہم کہا ہے اس سرکل دی پیدر سادہ یہی لڑائی پینا ہم کی تر جائیں تو یہاں دیالیمر ہو نہیں پائی چاریس سال یہاں ڈیولیمر ہو نہیں پائی جو ملک کے توفر سٹیس میں ہوئی اس کے بعد تیس سال سے جو ہمارے نام آسائد حالات ہیں اس کے وجہ سے وہاں سے کچھ نکل رہے ہیں تو باقی انٹرونشن جو چاہے گرامن کی جو انٹرونشن ہیں گرامن نے جو وادے کیا ہے جو گرامن جو وادے کر رہی ہیں وہ کو نبانے کی ضرورت ہے وہ کو نبانے کی حضرت میں مانتا ہوں کہ پیشلی گرامن میں نے انساب نہیں کیا پیشلی گرامن جو جو پیشلی گرامن جو پیشلی گرامن جو پیشلی گرامن میں نے کسی پارٹی کو اگرامن میں نے پڑی لیکن ان کی گردیاں ہو رہی ہیں تو وہ سٹیگھولڈ ہے یا وہ انویسٹر کیوں گوکتے ابھی ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو یہاں انویسٹرین میں ہے یا انویسٹریز میں ہے کہیں بھی ہیں ابھی پیشلی جنو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں روشنی سکیمہ جو بھی ہے پیشلی گوڈ نے گواش کر دی یہ ہے کہ پیشلی جنو آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا پیشلی جنو آپ نے دیکھا ہے انویسٹر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انویسٹر کی ہے کہ کہ وہ کئی کئی ہو سکتا ہے یہاں باہر سفر لوگ انویسٹر کر رہے ہیں جاید اب ہاں 47 90 سال کی یہاں یہاں باہر والا زیمنیں لی ہیں یہ پولٹ کلنا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں باہر والا زیمن نہیں خرید سکتا ٹھیک ہے لیکن انڈسٹر کے لیے ہمیسے یہاں زیمن میں دیتی انڈسمنٹ کے لیے ہمیسے یہاں زیمن میں دیتی اس کا کیا قصور ہے آج اس پہ کیا سکتا دیں گے اس کی انڈسمنٹ کا کیا سوچ ہے آپ لوگ ایک طلب سے بیان مطبی بول رہے ہیں کہ میں جو مرکشن کے بیٹاس کے لیے ایسا کروں گا ایسا کروں گا یو ایسا چیرش مدر مانت تو وہ سی چیرش ایب ہم نکل نہیں پا رہے ہیں بعد تو دوسرا کو کا اوپر سے آرہا ہے ایک ایک آرڈ کے بعد دوسرا آرڈ میں یہ کہوں گا وہ انٹی انویسمنٹ آرڈ نکل رہی ہے تو ان کو دینے کی ضرورت ہے میں مہدرستان کی بات سے متفق ہوں ہالی گرد سے 50% بہر پون ہے ہماری ستیٹ کی جس میں ہمارے اپل ہے جس میں ہمارے والٹ ہے اپرکار ہے چری ہے whatever اس کی طرف ہم دان دے رہے ہیں لیکن اگر آپ نے آج کوئی حوادہ کیا ہے اس حوادے کو سب سے لئے کی صورت میں یا کسی دوسری صورت میں جو آپ دے رہے ہیں اس کو پورا کیسی بلکہ مچ ہوتی سے انویسمنٹس کن گرو اور انویسٹیوہدرست بلکہ یہ اسی حوالے سے کہ گھر لو سنتیں جو ہیں اس کو ابھی تک اتنے برسوں میں ہمارے اگر ہم دیکھیں تو کیوں اس کو فروغ نہیں ملا کیوں یہ آگے نہیں بڑھ پائی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مین پاور بھی ہے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں ہمارے پاس تیکنیک بھی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وجوہات ان جنرل اگر ہم دیکھیں اختصارا تو کیا وہ چیزیں رہی ہیں ہماری اس کے ساتھ بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پتا ہوں یہ جو ہماری قریرہ تو سانت ہے اس میں کچھ لاکھ چند لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سانت ہے لیکن دو لاکھ چند لاکھ روزدار دے سکتے ہیں ڈریکلی ایک چھوٹی سی انویسمنٹ کوئی بھی تینی سیٹر کی گریدو سانت کا وہی بھی آئیٹم لے دیزی جی جی اگر ایک اگر 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 چاند لاکھ دو لاکھ سے بھی آتر شروع کریں گے تو تین آدموں کا روزدار دے سکتے ہیں اور انہام بلا امرکا جو ہمارا ناسور جو ہمارے ملک میں ہے جو جس become a minister now ہم اس کو کرد کر سکتے ہیں جس میں فیننسل انشوکشن کی انٹرمنٹی کی ضرورت ہے ریبر بہت سے سا فیننسل کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جائے گا روپے دولہ وینے کے اس کو بولتا ہے چار گار انٹر لائے کہاں چلائے گا بینکس کی ہینڈوڑنی کی ضرورت ہے پیسہ کبھتا ان کو نہیں ملے گا کہاں سے وہ کریں گے سو ایک فیننسل ریولیشن کی ضرورت ہے مانتا ہوں ہمارا ملک کہ رب اسارہ وزایر نہیں ہے لیکن ہمارے pots جتنے یہ وزایر ہیں ہم جائے سے آگے کیوں نی جا سکتے ہم آگے overcome سے آگے کیوں نی جا سکتے یقید 메وہ WRT وہkas کے ملک سے آگے کیوں نی جا سکتے ہیں کام میں آپ کےneh je جنھے تو کرسکیں اور ہم نمیتر کس اور کچھ pleaیار لائے تو اتواق اینی پر بوکرسی ہے بیروکریسی پر حاضر لیے کی ضرورت ہے بیروکریسی کو ان سے حساب لیے کی ضرورت ہے کہ میں بھی بیری فرانک آباوت ہے کیونکہ اردن بیلکی وہی لوگ ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہی لوگ ہیں جو اس کو سرکتوری بنا سکتے ہیں اور اس پر بلوگرام کو ناکام پر بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ترکی نہیں کیا میں ایٹیفر تو اس کو نہیں لے بائی جس لیل کا سمنا ہم نے دیکھا تھا بگنا ہے کہ ہم کیوں یہ چیوکر با رہے ہیں ایک چھوٹی میں گے رہے ہیں تو 2 لاکھ رو پیسے ہم تین آدموں کا روزگاہ دے سکتے ہیں میں کشمی کے بات کہوں گا آپ کو یا چھوٹی سے سمنا تھے ایک نمدہ میکنگ کباب میکنگ یا شوال میکنگ 2 لاکھ سے اب چار آدموں کا روزگاہ دے سکتے ہیں بلکل یہ سوال ہے بلکل اشرف صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں مائی صاحب ہمارے پاس چھ میٹ رہ گئے ہیں ایک سوال آپ سے اور آخری سوال پھر میں اشرف صاحب سے ضرور کروں گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہاں پر انویسمنٹ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بینکس کے حوالے سے ہی کہا گیا تھا پچھلے چند دنوں میں جو ہے ہماری وزیر فائنانس کی جانب سے بھی مسلسل بیانات سامنے آئے اور بلخصوص ایمی ایس کے حوالے سے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے جو یونٹیں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے ان کی ترقی کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے نئے قائم کرنے کے لیے بینکس جو ہے کرد جات دیں گے کتنا ہم اس کو جو ہے زمینی سطح پر دیکھ پا رہے ہیں کہ واقعی بینکس کا جو رول ہونا چاہیے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے ماجیستہ سب سے اہم ہے یہ بینکس سسٹم کے بارے میں بینکنگ ہماری جو بینکنگ ہے اس کے بارے میں بھولنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ابھی اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ چین اور انڈیا کا کمپیریزن کر رہے تھے دیکھئے چین جو ہے علاقے میں ہم سے ذرا بڑا ہے آبادیوی بڑا ہے لیکن جہاں تک نیچرل ریسورس ہے ہندوستان اس پر بھاری ہے ان کا وجہ کیا ہے ان کی ترخی کی ایک ڈسیپلین اور ایک منیجمنٹ ہے اور ایک فولٹیکل ویل ہے ان کے پاس اور بیروکرسی کا بھی ذکر کیا ہے تو خیر وہ کس نویت کی بیروکرسی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور کرپشن کے خلاف سخت سزائے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو اگر ہمارے پاس جو وسائل ہیں اگر وہ چین کے پاس ہوتے ہیں ہمارے جو ریسورسیں ہیں تو شاید وہ کسی بھی وقت امریکہ اور روز کو پیچھے کر چکا ہوتا ابھی بھی کر رہا ہے ایسی بات نہیں تو یہ جہاں تک ریسورس ہے ہم شکایت نہیں کرنی ہے خدرت نے اتنی چیز دی ہے اتنی تیجی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کمپیریزن کیجئے ریسورس کا کسی بھی ملک سے کیجئے کسی بھی کانٹیننٹ سے کیجئے ملک سے نہیں کسی بھی کانٹیننٹ سے کیجئے اتنی بڑی دولت اتنی بڑی نیچرل ریسورس اور اتنا بڑا اچھا ہیومن ریسورس بھی ہمارے پاس ہے اس کی ہم ویلو نہیں کرتے رہی بات بینکوں کی آپ دیکھئے ہمارے جو پبلک سیکٹر کے بینک ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں یہ سرکار جب سے آئی شاید سولہ یا سترہ بینک ختم ہو گئے ہمارے جب پبلک سیکٹر ختم ہو گیا ہر چیز آپ خانگی کرنا جا رہے ہیں چند بینکوں کو آپ جیسا ہے اسٹیٹ بینک کی جتی بھی تھے اس کو ایک کر دیا آپ نے اور کئی بنکوں کو عظم کر دیا اس طریقے سے آپ اور اب آپ دیکھئے آپ نے چھ سال میں کیا کیا نیئرلی ٹو لیک کروڑ آپ نے وی آف کر دیا آپ بتائیے ایم ایس میز والے یا چھوٹے خرزہ لینے والے کسی نے ڈبایا آپ کو ہوایا ہوں گے فائی پرسن ٹیٹ پرسن سے زیادہ نہیں یہ تو سارے کے سارے ہزاروں کو لے کے چل دیتے ہیں اور خاموش لیتے ہیں آپ تو یہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے اکونٹی بلے کیوں 69 میں نیشنلیزیزن کیوں ہوا کیا وجہ تھی نیشنلیزیزن کرنے کا اس کے بعد ایک ریولیوشن آیا لوگوں میں بینک کے دروازے کھول دیئے لوگوں کے لیے اور بینکوں کی وجہ سے کافی بڑا نیٹ ورک بنا لیکن آف ریٹ کیا ہوا کوئی پارٹی ہو میں بلیم نہیں کر رہا ہوں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو آف ریٹ آپ نے کیا کیا آپ ایک دوسری پر تو کیچر اچھارتے ہیں تیرے زمانے میں ہوا میرے زمانے میں ہوا تم لوگوں نے کروایا تم لوگوں نے پبلک کا پیسہ رٹوایا لوگوں کے ذریعے کہاں جائے گا یہ اس لیے انڈسٹری ہماری خراب ہو رہی ہے چھوٹی انڈسٹری خراب ہو رہی ہے روزگار خراب ہو رہا ہمارا تو میں سوانستا ہوں کہ یہ ہم کو ایک اسٹران پولٹیکل ویل کی ضرورت ہے لیکن سرکار کے پاس کیا ہے الیکشن جیتنا ہے دار میں مددوں کو لے لو الیکشن جیتنا ہے فلاں چیز کو لے لو ایک چیز کو لے کر آپ سرکار چلا رہے ہیں ٹھیک ہے سرکار چلا ہی ہے لیکن اس سے ملک ترخی کرنے والا نہیں ہے میں آخر سوال اشرف صاحب آپ سے کروں گا چونکہ جمبو کشمیر سے آپ بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم نے آج پلواما کا کاکاپورا کا نام لیا اور پھر یہاں کی جو پینسل یونٹس ہیں ان کی بات کی تو میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ وہاں سے اگر تاجرین ہیں یا پھر انڈسٹریز کے مالکان ہیں چھوٹی یونٹس کے مالکان ہیں جو چلانے والے ہیں وہ ان کے جنیون جو مطالبات ہیں جو مسلسل ہم بھی جو ہے قبروں میں دیتے رہتے ہیں اکثر اور بیشتر ان کے جو ہے احتجاج ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں اور مطالبات ہوتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مرکز سے کہ واقعی کیا وہ چیزیں کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو کشمیر کی اور جمعوں کے جو تاجرین ہیں ان کے حل طلب ہیں جو دیرینہ یقناً جو ہے تاتل سے دو چار ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جمعوں کشمیر کے حالات ملک کے باقی سٹیٹوں سے برکل آلکھ ہیں جی برکل آلکھ ہیں کیونکہ جمعوں کشمیر ایک سٹیٹ ہے کشمیر میں ایک درد ہوتا ہے تو جمعوں کو جہرنا پڑتا ہے تو جمعوں اگر سفر کرے گا تو ہمیں بھی سفر کرنا پڑتا ہے یہ دو پراملس بیشک ہیں لیکن آپ اس میں ایسے جوڑے ہیں جیسے دو جوڑا بائی ہوتے ہیں میک ایڈان کی قومت نے اس وقت ہولیسٹکی بلو جہینہ ہے کہ بزنسز اب جو مو انکرس بھی کیسی بچائی جائیں اس کے لئے فانانشل انجیکشن کی ضرورت ہے بیچھے جب ہم ملے تھے انہوں ملے تھے انہوں ملے ہم نے ایک ہی پاتھ دی کہ مارکٹ میں ایکیوٹی کی ضرورت ہے مارکٹ میں بلککو کہہ اس نہیں ہے ایکیوٹی آجائے گی پہلے آپ وہ پیسہ ایمی سیمیر کو دیلی سے جو انہوں نے دینا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے کام کیا ہے کانٹکٹرز ہیں سپریرز ہیں انہوں نے پیسہ کام کے پاس ہے پیدے وہ دے دیلی سے اس سے مارکٹ میں ایک ایکیوٹی میں فرقا جائے گا مارکٹ میں جو سائکل ہے وہ جو چین ٹوٹس کی ہے وہ چین سائر کریں سے ہی ہو جائے گی دوسری بات ہے یہ چھوٹی بات ہے جی، مارکٹ چلاتا ہے چھوٹا ٹوٹس کیل死تے ہیں مارکٹ نہیںتا جائے گی چون انہوں نے کام کی جو اس سے اللڈا ٹوٹس کیلے جو چلتا ہے جو چلتے ہیں کو چونڈا ٹوٹس کیلے کے ہاتe ہیں لحظ yo ترجم این ایک دارے کے بعد قبول انڈور ا veramente اور انڈور ایک سبارہ تارے کے ساتھ دیارے ہیں 외 قبول انڈور نکم از افراد ہیںballs 잘�ات ہوتا وبار انڈور پولٹیپس کو آلکھ چھوڑ دی میں پولٹیپس کی بات میں نے کی نہیں 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 کاروں گا کبھی ہم جگہ ہو رہا ہے ہمیں ایکانوی کی یہ بات کر دی لیکن بادکسپیتی یہ ہے کہ ہمیں جب ملتے پیکش نیرتا ہے تو نیشنی روز کا سنہ روز کے ملتے ہیں ہمیں سٹیٹ کا دلے کے چلنا ہے جب سے نئی آجی صاحب منور سنہ صاحب آیا ہے انہوں نے ایک پیکش دیا ساڑھے تیرہ سو کروڑ کا ساڑھے تیرہ سو کروڑ پیش سیدھا بینک کا انٹرسٹ ہے تو وہ سانے پیسہ جو آئے گا بینک میں جائے گا بینک کے ساتھ ہی گھو جائے گی لیکن میری ساتھ پہ کوئی اثار نہیں پڑا جی یہ چیز ہے آئی نیر ایکویٹی ان مائے ہیڈ آئی نیر ایکویٹی ان دی مارکٹ ہوتا 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 ہے وہ ایکسپورٹس میں دیکھنا ہے سٹیگوز کا ساتھ بہت کے ملک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے جاکہ آپ کے بار کی اس پار رکھیں گے اور خود آپ کے اس پار پولیسز بنائیں گے پولیسز ملکے بنائیں گے ایکسپورٹس میں یہ پہنمی ہے ایکسپورٹس میںئے بہت بہت شکریہ اشرف صاحب میں دونوں مہمالوں کا شکریہ عادتہ کرتا ہوں آپ دونوں نے وقت دیا یہاں پر بات یہی ہے کہ اگر آپ کچھ نعرہ دیتے ہیں یا پھر کسی عظم کا یا پھر کسی منصوبے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے لیے جو زمینی سطح پر جو عملی اغدامات کی ضرورت ہے وہ کیے جانے چاہیے جب تک وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے نارے صرف نارے ہی رہے جائیں گے اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباعثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ شکریہ موسیقی